موسیقی 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 ہیں مگر تیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگوں کے لیے لوٹا ہوا مال لوٹی ہوئی رقم اپنے ملک میں واپس لائیں گے جو کہ اول دن سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو بلاول بھٹو صاحب آج ملاقات کے بعد بڑے پرومین تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ڈیل کا کہیں بھی ایسا اشارہ یا کہیں بھی ایسی بات نظر نہیں آئی ملاقات کی اور سیاسی اور موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ اگر کہا جائے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کافی باتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب آپ صوبہ سندھ بڑا اہم صوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ان کے صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو یقینی طور پر ملنی چاہیے جو کہ اس وقت نہیں مل رہی مگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طے ہے کہ وزیر عظم کئی مرتبہ وزیر عظم رہنے والے اور کئی دفعہ وزرعالہ اور پنجاب کی حکومت ان کے پاس تھی اور ایسی کوئی ہسپیٹل اور ہسپیٹل میں کے ساتھ ساتھ یہ جو جیل ہیں جیلوں میں جو دیگر قیدی ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسا کر جاتے تو آج میاں صاحب کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ علاج اور یہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ جو ہے اس طرح کی نہیں ہیں جو ہونے چاہیے یقینی پاکستان کے دیگر جیلوں میں بھی وہ سہولیتیں نہیں ہیں جو عموماً ہم جو توقع رکھتے ہیں کہ خدا را خاصتہ وہاں پر موجود کسی قیدی کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ان کو یہاں تو پھر ان کی موت ہو جاتی ہے دوسرے دن ہمارے چینل پہ یا مختلف اخوارات پہ ان کی تصویر آ جاتی ہے کہ جی وہ چل بسیں اس کے ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان کی سیاست میں اب یہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ پاکستان فیپلس پارٹی اور پاکستان مسلمی قدون میں چارٹر دیمکریسی پہ جو سائن ہے وہ بڑا اہم ہے وہ دستاویز جو محترمہ بن عزید بھٹو اور میاں صاحب کے بیچ میں تھا اس کو آگے لے کے جائیں گے اور آج مریم نواز نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ بلاول کا یہ قدم اور بلاول کا جو آج کا قدم تھا وہ بڑا اہم ہے اور اس ملاقات کو بڑا اہم سمجھتی ہوں اور آج بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا کہ تیہ ہے کہ شاہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور آج میاں صاحب سے ہوئی مریم نواز سے بھی ملنے کی خواہش رکھتا ہوں تو تیہ ہے کہ اب آگے جا کے اگر پاکستان مسلمی قرون اور پاکستان فیپس پارٹی ایک پیچ پہ آتی ہیں کیا عوامی دباؤ بڑا سکیں گی یا عوام کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ گزرتا چھے یا سات ماہ کی جو کار کرتے گی اس کو لیتے ہوئے یا آنے والے وقت میں ٹپ ٹائم دے سکیں گے یا پھر یہ تیہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دونوں مل کر کوئی استعمائی طور پر اسلام آباد اور کے ایوانوں کو ہلا سکیں گے یہ آج کے بڑے اہم سوال پیدا ہوتے ہیں مگر پچھلے دنوں کی تقریر کہہ سکتے ہیں تھرپار کر میں جس پہ بھی اتراز ہے پاکستان فیپس پارٹی کو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ملک کے وزیراعظم کی تقریر تھی مگر لگے سے رہا تھا کہ کنٹینر کی اور کنٹینر پر کھڑے ہوئے جناب عمران خان کی تقریر لگ رہی تھی پاکستان فیپس پارٹی کے رہنماؤں کو اسی پہ بات کریں گے میرے موسیس میمان میں تارف پہلے میمان ہیں بلال گفار صاحب رکون ہے سن اسیمبلی میں پاکستان تریکین صاحب کے آپ رہنما ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہیں ڈاکٹر سورا کانسرکی صاحب ہیں سینئر رہنما ہیں صاحب ایک زبائی وزیر بھی رہے ہیں پاکستان فیپس پارٹی سے آپ کا تعلق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہیں تھوڑی ترمی ہمیں علی اکبر گجر صاحب رہنما پاکستان مسلمی نون بھی جوائن کریں گے ان کے سامنے بھی بڑے اہم سوال رکھیں گے بلال گفار صاحب مگر یہ ہے کہ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کیا خوف ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان فیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹوک صاحب کی اگر آیادت کرنے کے لیے اگر ہاسپیٹل چلے گئے تو فیڈرل منسٹری سے لے کے صوبائی خیادت تک سب پرشان ہیں وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شکریہ آپ کہ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا یہ جو بلاول بٹو صاحب کی اور نواز شریف کی جو ملقات ہوئی ہے نہ تو کوئی ایکسٹروجنری ایونٹ ہے نہ ہم کو کوئی اتراز ہے بہتر یہ ہوتا کہ بلاول زرداری صاحب نواز شریف کو اس بات اچھا آپ بلاول زرداری کرے ہیں یعنی کہ بھٹو بلاول بٹو زرداری صاحب اچھا بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز فارٹی کے کوچئرمن ہے ان کے لیڈر ہے وہ نواز شریف کو یہ صاحب ایسط عمر صاحب نے جب کہا تھا تو اس کے بعد شاید میں نے سمجھا کہ آپ کو ایک پالیسی ملی ہے کہ بھٹو اٹانا ہے زرداری لگا لیا ہے نہیں میں نے تو کہنا بلاول بٹو زرداری نہیں وہاں نے کہا تبھی میں نے سوال تک پتہ نہیں وہ زرداری صاحب کام بلاول زرداری بولتا ہے تو پیپلز فارٹی والوں کو کیوں پورا لگتا ہے بلکل وہ تو وہ آپ صاحب سے پوچھتے ہیں اچھا اب بات یہ میں تھوڑی سی سنجیدہ بات کرنا کہ بلاول صاحب کو نواز شریف کو یہ زور دینا چاہیے تھا کہ وہ علاج کروائے در اور جو ان کی طبیعت خراب ہے اللہ ان کو شفاہ عطا کرے لیکن یہ سیاست اور علاج دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے پہلے دن سے پنجاب حکومت نے یہ ان کو آفر دی دی ہے کہ آپ نے پاکستان میں جہاں پہ بھی علاج کرانا ہے آپ کے ساتھ حکومت تعاون کرے گی دو کارڈیولوجس کی ان کو بھیجی گئی ان کو بتائے گیا کہ آپ کے کیا مسائل ہے اور آپ کو کیا ٹریٹمنٹ چاہیے اب زد کہ مجھے لنڈن میں یہ کروانا ہے علاج میرا اگر ہوگا تو لنڈن میں ہو جگا اور پھر اس قسم کے سٹیٹمنٹس کہ میں بیزت نہیں ہونا چاہتا اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں تو یہ کیا پولیٹیکل سٹنچ ہے اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ نواز شریف کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نام لے کون دباؤ ڈال لے اور بلاول بھٹو صاحب یہ بھول گئے کہ یہ وہی نواز شریف ہیں جو ان کے والد صاحب اور ان کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ ہم نواز شریف کی غلط کیسز کی وجہ سے ہم جیل میں ہم نے جیل میں ہماری زندگی گزاری کیا گیا آصف علی زرداری کی زبان کھاٹی گئی اور بہت سے واقعات ہیں جو اس پہ بات کریں گے مگر ڈاکٹر سراب صاحب یہ بھی دوتا ہے کہ آج یقین نہیں سیاست میں ہر کافر نہیں ہوتا عام لوگ بھی اسے مجھتے ہیں بھٹو صاحب کل تک بلاول بھٹو کی بات کروں میں دور نہیں جاتا مطلبہ بے نظیر بھٹو آصف زرداری صاحب کی طرف مگر انہوں نے کل ہی کل ہی کہا کل سے مراد یعنی کہ چند روز چند بار ایک سال پہلے دو سال پہلے کی بات کہ جی جنرل زیاہ کا بیٹا ہے نواز شریف کو یہ کہا کہ جنرل زیاہ کے بیٹے ہیں فرزن قرار دیا آج ان سے ملنے گئے تو صرف یہ دھورا میار نہیں ہے سیاست کا کہ جب اپنے آپ پہ آتی ہے تو پھر یہ لوگ سمجھیں جو پاکستان طریقہ انصاف سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ راستہ تنگ ہو رہا ہے تو اب سب ایک پیچ پہ اور ایک جگہ پہ کٹھے ہو رہے ہیں اصل میں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول صاحب نے جب یہ کہا کہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہے تو وہ سیاسی ملاقات پہ کوئی ایجنڈہ ہوتا تو ضرور اس پہ بات کرتے اب آپ پہلے دیکھیں یہ پی ٹی آئی والوں کا جب کلسوم نواز صاحب آوام پر تھی علاج کے لیے انہوں نے کتنے ان پہ وہ مزاک اڑائی اور آخر میں آپ کو پتا ہے جب وہ انتقال ہو گیا تو انہوں نے معافی مانگی بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ یہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ ہنڈر پٹسن صحیح کہ رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف نے تقریر بھی کی لیکن یہ ہے کہ پھر وقت نے ان کو بتایا انہوں نے اس چیز پہ معافی بھی مانگی کہ جو میں نے پہلے کہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر اگر کسی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو علاج کا مسئلہ ہو تو اس میں شہست نہیں کرنی چاہتے ہیں بہت اقتدار ختم ہونے کے بعد یہ سب چیزیں کیوں آپ کو تہذیبیں بھی سمجھ میں آتی ہیں آپ کو اخلاقات بھی سمجھ میں آتے ہیں آپ کو چارٹر آف آف ڈیموکریس کا جو دستاویز ہے وہ جو مڑو مٹیو کے تلے دب جاتا ہے وہ نکال کے لاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک تیہ ہے کہ ایک زندگی اور موت کی بھی بات آتی ہے نظر مگر یہی میں صاحب جب اقتدار میں تو ہر ستائیس دسمبر کو عاصف علی زرداری بلاوال بھٹو مولوی صاحب کہہ کے ان کو بلاتے تھے میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ بلکل وہ ایک علیدہ دو دو پارٹی آئے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر آپ یہ دیکھیں آپ تو خود عمران خان صاحب کی بات اگر کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا ایم کیم کے لئے یہ دہشتگرد ہیں اور ان کے ساتھ میں نہیں بیٹوں گا وہ ڈرائی ٹیل ہوگے سر نہیں بات یہ یہ چینج والے یہ ہیں میں بتاؤں چینج والے یہ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ نئی سیاست مطارف کرائی انہوں نے ہم تو اس سیاست میں رہے ہیں ہم نے تو یہ پالٹیکس کی ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بلال صاحب بلال صاحب جو بات کر رہے ہیں میں وہی کر رہا ہوں اگر بات کرنے کی تو آپ نے تبدیلی کی بات کی آپ نے اس چودری وڑیرے کی بات کی آپ نے ایک اقتدار میں خاندان تو خاندان چلنے والوں کی بات کی اور انہی کو لے کر انہی کی سہارے پہ آپ نے حکومت بنائی ان کو لے کے آگے بڑھیں پھر اس کے ساتھ آپ تنقید کرتے رہے ہیں ایم کیوم ایک کاتل جماعت ہے ایک بستاکور جماعت ہے ایم کیوم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے آج اس کے ہی سہارے پہ کاف لیگ کے لیے کاف لیگ کے لیے جاپو ہے بڑا پنجاب کا وہی تو لے کے چلے پھر آپ میں اور میں تو کوئی فرق نہیں آج اگر بلاول بھٹو ملے ہیں تو آپ بھی تو میں نے آپ کو پہلے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کہ ان کے ملاقات ہوئی میرے سینئر ساتھی ہیں میں ان کے بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے چیئرمنٹ صاحب نے خود اس کو سیاسی ملاقات ہے سیاسی گھرا دیا خود سیاسی انہوں نے بہار آکے جو پریس ٹاک کیے وہ ساری سیاسی تھی دوسری بات آپ on the record دس سال کا اسٹیٹمنٹ بیس سال کا اسٹیٹمنٹ اب کب جب بھی نکال لیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم ٹیو ایم کے بارے میں ایک ہی پالیسی تھی کہ ایم ٹیو ایم اپنا ملٹن ونگ ختم کرے تو ہم پاکستان تحریک انصاف اور جو ابھی جو ایم ٹیو ایم ہے انہوں نے جو ایک مائنس الطاف حسین وہ ایم ٹیو ایم اور جو لندن سے ہوں گیا اور تعلق تھا وہ ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے کہ نئی ایم ٹیو ایم موجود میں آئی ہے دوسری بات چارٹڈ آو سی او ڈی میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ایک شک تھی کہ کوئی بھی پارٹی ایم ٹیو ایم کا ساتھ نہیں لے گی نہ ایم ٹیو ایم کو اپنے ساتھ حکومت میں رکھے گی نہ ایم ٹیو ایم کو کسی چیز میں اپنے ساتھ انوالف کرے گی یہی جنہوں نے سی او ڈی میں سائن کیا تھا ان لوگوں نے ایم ٹیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی پھر میں آگے آتا ہوں مگر سی او ڈی پہ سائن بہترمہ پیرنزی بھٹو نواز شریف کا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں نا دو ہزار آٹھ میں مگر دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ میں جو آسیف زرداری جو صدر بنے وہ ایم ٹیو ایم کے وقتوں سے بنے اس کے بعد یوسف رضا غیلانی صاحب جو پرائم منسفر بنے وہ ایم ٹیو ایم کے وقتوں سے بنے تو تب ان کے چاہتے پہ سی او ڈی کے امپلیمنٹیشن کھاں تھی ٹھیک ہے تو بات یہ نہیں ہے بات صرف یہ ہے چلے مگر کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں یہ بتائیے گا کہ خرشی شاہ صاحب ایک اداور شخصیت ہیں اور سینئر برہنما ہیں آج تنقید ہو رہی ہے کہ سکھر اور لاہور کی محبت کیسے ہوگی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور سکھر اور لاہور کا اتنا طویل ایک سفر ہے وہ اتنا جلدی کیسے کم ہو گیا تو صرف ڈاریک کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کے اوپر ایف آئی آئر کٹوائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ میاں صاحب کو کچھ ہو گیا تو صرف کیا سمجھے گے جیل میں میاں صاحب نے ڈالا ہے میاں صاحب کو عمران خان نے ڈالا ہے جیل سپریڈنٹ جراب عمران خان ہے ملک کے سربراہ ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر ایف آئی آئر کٹوائیں گے بات یہ ہے کہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ میں نے ڈلوائے خود کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا خود ان کی سپیچزیں آپ یہ بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں اگر ہم تو یہی بار بار ان کو پی ٹی آئی والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے ہونے والا ہوتا ہے یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ گرفتار ہونے والا ہے یہ خود میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں یعنی کہتا ہے اس بات سے کہ آپ جو ہے نیب کی کاروائیاں پھر شکنجا جو تنگ ہو رہا ہے تو اب سکھر اور لاہور کی محبتیں اور قربتیں بڑھ گئی ہیں سکھر لاہور کی محبتوں کا سوال نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصول پہ بات ہونی چاہیے آج میں نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے سندس ایملی میں سپیچ یہ کی کہ یہ کہتے ہیں کہ آغاز راج صاحب جو ہے وہ استیفہ دے دیں صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ان پہ کیس ہے تو میں نے یہ کہا کہ عمران خان کے اوپر بھی کیس ہے چودری پرویز علائی کے اوپر بھی کیس ہے پرویز کھٹک صاحب کے بھی پرویز کھٹک وہ بھی استیفہ دے دیں تو آغاز راج بھی استیفہ دے دیں کہ وہ بھی اپنا کام نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ یہ اپنے لئے اگر یہ سمجھیں یعنی ہمارے لئے کوئی ہونے چاہیے ساجی نیمید صاحب ہیں سابق رکن ہے سندس ایملی کے پتہدہ قومی پاکستان سے تعلق ہے بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت اکالہ میرے شوک کے لئے صاحب یہ فرمائے گا کہ آج خاص طور پر بلاوال بھٹو اور جناب سامق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے تو ان بیاں صاحب کی ملاقات کے بعد یہ بھی استیٹمنٹ قرشی شاہ صاحب کی سامنے آگئی ہے کہ اگر کچھ خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو مقدمہ جناب وزیراعظم کے اوپر ہی درج کروایا جائے گا تو صاحب یہ قربتیں جو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو آپ تو دونوں کے ساتھی رہے پاکستان بیپس پارٹی کے بھی ساتھ رہا اور آج پھر آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو کیسے صرف اس استیٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور آج کی ملاقات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکل یہ تو سنت نبی کے مریض کے آئیدت کرنا اچھی بات ہے آئیدت کی ہے اور آئیدت کرنی بھی چاہیے ملکم وہ اسی کہ سب ملشک پاکستان کے اندر مختلف چہن جماعتیں اور ان کے مختلف منشور ہیں کیا سی اختلافات بھی آپس میں یقیناً چہن جماعتوں کے ہیں نظریاتی اختلافات ہی ہیں لیکن یہ بیماری آداری کا معاملہ ہے آئے وہاں یقیناً ایک دوسرے سے پرسا کرتے ہیں لوگ میتوں میں جاتے ہیں اس اچھے اردان بلکل لیکن ہم نے اسی پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اسی پاکستان کے اندر جب مجھے اچھے طرح یاد ہے کہ جب مسلمنگ نون حکومت پیپلز پارٹی نا پیپلز پارٹی حکومت مسلمنگ نون نگرائے تو جو ازامات ایک دوسرے پر کہ موطرمہ کو ازامانے قدرس سکورٹی رس قرار دیا گیا تھا یعنی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے وہ غددار بھی قرار دیا تھا تو اب اگر پاکستان کی پاکستان کے اندر اسی پاکستان کے لچک دکھائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیدت بھی کرنے ہیں ایک دوسرے سے معاہدے بھی ماضی کے اندر چکے ہیں وہ معاہدے ٹھوٹے بھی ہیں تو اب کوشش ہی کرنے چاہیے کہ ہمیں اتنا آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ کل کو ایک سٹاپ دو سٹاپ بھی چھوانے مسلم اتنا آگے اسے مراد میں ماضی میں بھی تھوڑا لے جاؤ گا یہی جناب عبران خان تھے اور پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب تھے اور وہ گر گئے جلسے میں تو آیادت کرنے کے لیے پرائم نیسٹر بھی گئے تو آج چلیں ٹھیک ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ تھے اور بلک کے اس وقت کے پرائم نیسٹر جو ہے نواز شریف تھے اور پوچھنے بھی گئے اور تمام علاج کی بھی بات کی اور تمام سہولت دینے کی بھی بات کی تو یہ تو اسٹیڈر ہونا چاہیے یہ ایس اوپس تو ہونا چاہیے کہ یار کم سے کم اخلاقات کل خدا نہ خاتتا یہ تو باری ہیں نا جیسے آپ نے کہا کہ اتنا بھی گرنا نہیں چاہے کہ کل کو موکی کھا نہیں پڑے سر دیکھیں مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی جی میں آپ سے سوال کر دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحبی دوہزار آرٹ کے الیکشن میں گر پڑے تھے اسٹیورٹ شاہب کو یاد ہوگا اچھا اس میں بھی نواز شریف صاحب وہاں پر گئے تھے ان سے ملنے پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تاکستان کے تمام سنجماتوں نے ایک دو تین دن کے لیے سیاستی ایکٹیوٹیز بھی پجاب میں ایکٹیوٹی ابھی ختم کر دیتی بلکل بلکل یہ اظہار ایک جہتی رہی دوسرے جہتی بہت بہت اچھی بات ہے مرحل میں تاکستان تاریکنس ساتھ کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کو اتنا نیچے تک نہ لے جائیں کہ ان کی زبانیں پاؤں کی انگوٹے کو چھوئے وہ اس لیے کہ ماضی مستقبل میں پھر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے جوز پڑتی ہے بلکل ملنا پڑتا ہے تو اپنی کچھ بانڈی دے کریں تو سرکل کوئی بانڈی دے کریں کہ ہمیں اس بانڈی سرکل کے اندر رہنا ہے اچھا دوسری بات تھی کہ بلکل اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی علاج کی انتظامات اس کے مطابق کرنا چاہیے کیونکہ اگر کچھ باری ہے لندن تو پھر وہ بھاگ جائیں گے فرار ہو جائیں گے پھر کیسے واپس لائیں گے پہلے بھی عصاب دار صاحب کلے گے عصاب دار جا چکے ابھی تک واپس نہیں ہے وہ واپس نہیں آئے تو وہ کیسے پھر ہوگا دیکھیں میرے خمال عصاب دار صاحب کی بات الگ ہے لیکن نواز شیل صاحب چلے گئے خود چلے گئے پاناما کے کیسے انکیوں پر دوسر ایمکیم کا کیا موقف ہے جانت دیرنا چاہیے اجازت دینی چاہیے جو اس وقت سیریس ٹرنیشن ہے میاں صاحب کی اچھا یہ خود واپس جا گئے اچھا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں نیپ ایفائی کے ادارے موجود ہیں اچھا اب بھی صحیح سا عدالتوں کو کرنا ہے مثال کے طور پر انہی عدالتوں نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ مشرف صاحب کو جانے دیں جب ان کے لئے دیکھیں کیا کر سکتے ہیں حکومت سے جانے دیا تھا ان کو ٹھیک ہے نا تو اب یہ عدالتوں پر منصر ہے جائیں ان کے کیسے چل لیں ایمکیم کا کیا موقف ہوگا ایمکیم کا آپ اتادی بھی ہیں کیا موقف ہوگا کے جانے دیا جائے میرے خیال میں اس میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یقینا ان کی کیس پروڈیسڈنگ ہو چلنے پروڈیسڈنگ ہوں بھی چلنے عدالتوں کے اندر نیب کے اندر اور اس حوالے سے بہتر فیصلہ نیب عدالتیں کر سکتی ہاں اگر اتنی کوئی ایسی کوئی خطرناک بیماری ہے جس کے مستقبل من کی جان کو خطر اور اس کا اعظامات پاکستان تاریخ انسان کے لوگوں پر آئے تو میرے خیال میں ان سے کوئی وارنٹی گارنٹی یا کوئی وارنٹر یا کوئی گارنٹر ایسی ان سے بات کر لی جائے کہ ان کی گارنٹی پر ان کو چھوڑ دیا جائے چلیں بہت شکریہ حضور صاحب آپ نے وقت اکال آتا ہے کہ ایم کیوں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں مگر ایک تجویز دیئے کوئی ایسا گارنٹیر ویچ میں ہو جو جانے کی اجازت ہو دے اور دلوائے کہ وہ واپس بھی آئیں گے تو سعودیہ سے زیادہ تو کوئی ہو نہیں سکتا اور سابق ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے جنرل مشرف کے دور حکومت میں بھی سعودیہ انوالمنٹ کی اور پھر جانے دیا گیا تو کیا ایسا طے ہے کہ پھر ولی حیرت کی طرف کوئی پیغام آئے گا جو کہ دو دن پہلے آیا بھی اس پیغام کو لے کے وہ دیکھے گئے یا پھر اس پیغام کو آگے لے کے گئے دیکھیں گے کہ ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی بریکٹ پہ جا رہے ہیں بریکٹ پہ سے واپس آئیں گے تو ہمیں علی اکبر گوجر صاحب جوائن کریں گے رہنمہ پاکستان مصبی نون ان سے بھی واپس آکے بڑے اہم سوالات ہیں جواب لینے کی کوشش کریں ایک بار پر خوش آمدید کے طور اپنے پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے پاکستان کے بڑے دو اہم رہنمان کی ملاقات اور طے ہے کہ سابق وزیر آزم جناب نواز شریف کیا علاج ویرون ملک ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر اپنی جگہ پر بحث ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بلاول بٹو صاحب نے جیسے کہ بلال گفار صاحب کرے کہ انہوں نے پورا کا پورا یہ جو نجی اور ذاتی ملاقات تھی اس کو سیاسی ملاقات قرار دیا تو بلاول بٹو صاحب اگر یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں کوئی دیل نظر نہیں آ رہی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے عظم پہ اپنے ارادوں پہ اور کہہ سکتے ہیں وہ قائم ہیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ بڑے بلند ہیں یہ الفاظ اگر ادا نہیں کرتے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو یہ ملاقات نجی ملاقات نظر آتی اور یہ گرسیاسی ملاقات نظر آتی علی اکبر گجر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکال آتا ایک تو تیہ ہے کہ آج بلاول بٹو کا قدم آج مریم نواز نے بھی اس کو سرہایا کہا کہ اچھی بات ہے یہ ملاقات ہوئی اور آج بلاول بٹو نے بھی کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ مریم نواز سے ملوں شاہبہ شریف سے ملاقات ہوتی رہتی اور میاں صاحب سے بھی ہو گئی تو سر یہ کیا مجبوریاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہی ہیں شکنجہ تک نظر آ رہا ہے یا کہیں کہ سی او ڈی کی تحت جو ہے ایک دوسرے سے ملنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ مغاری صاحب آپ نے بڑی یہ بات کی میں آپ کو ارز کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے پاکستان کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کام کی اور میں یہ آپ کو برملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب ہوں امران خان صاحب ہوں محمد نواز شریف صاحب ہوں یہ امکی ام کی لیڈرشپ ہوں جماعت اسلام میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو صحیح ان کا مقصد ان کا آجنڈا سب کا اپنا اپنا مقصد ہے اپنا نظریہ ہے اپنا آجنڈا ہے اس پہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے کام کرنا اور قوم کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے ڈلیوری دینی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ٹھیک چیزوں کو لیکن ایک بڑی ایک اچھی روایت ہونے بھی چاہیے ایک اخلاقی طور پر کہ اخلاقی طور پر بھی ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو کوئی بھی شخص امران خان صاحب جلسے سے سیریز سے گرے تھے وہاں پہ جیپ سے گرے تھے تو پرائیم منسل پاکستان محمد نواز صاحب ان کے پاس گئے اور وہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں اور انہوں نے اس کے لیے بڑی سپیشلی بڑی اچھی نیک خواہشات اور دعا کی اور اس سے بڑھ کے سیاسی ایکٹیوٹی سب نے ختم کر دی تھی کہ پاکستان کے اہم پارٹی کے رہنمہ اچھا وہ انہوں نے پھر ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کو ملنے بھی گئے اور ان کے لیے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا تو تاہی ہے کہ امران خان بھی جیل میں ملنے جائے ہاں نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں دیکھیں بات اتنی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ امران خان صاحب کو اپنے گھر سے تو انہوں نے دینا حکومت ہے یہ عوام کی دی ہوئی ایک ان کی ذمہ داری ہے جو اس قرآن کیسے فیسلٹی دیں پہلے کہ آپ نے دولت دوٹی پھر مزید ان پر دولت خرچ کریں جو بندہ جو بھی جن جنہوں نے بھی جو بھی اس میں کو بیمار ہے اگر ایز پر قانون جو ہے کنسٹیوشن پاکستان اس کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ان کو ان کا علاج ان کا ہونا چاہیے ساری مشنیوں نے سیکل کر دی سیکل کرنا چاہیے تو وہ ان کو تمام وہ چیزیں ان کو ملنے چاہیے اس پر وہ کسی کو پر نہ تو گورنمنٹ کا کسی کا احسان ہے نہ کوئی کسی اور کسی کا احسان ہو سکتا ہے جو لوگوں کے رائٹس بندے ہیں اس پر کنسٹیوشن وہ ہونی چیز ہاں تو ہوتی تو کیوں کہ اس کو بند کر دیں آپ کیا ہوتی تو کیا مطلب اس کا آپ اس کا رائٹ لوگوں کو گھر والوں کو آپ نہیں ملے دیں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو آپ نہیں دیں گے بند کرا دیں ان کو آپ نے جیل میں بند کیا آپ صاحبے تو کرنا سکے ابھی جک جو دو کیس آپ نے دیئے تھے وہ تو پہلے کیس پہ آپ نے جس پہ ان کو ہٹایا تھا وہ کیس تو فارق ہو گیا وہاں پہ کورڈ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں تو کچھ نہیں ملا اب اس میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا یہ ان تک ہمیں کاروائی ہیں جو کی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے جو جس جنہاروں کے اوپر جو لوگ آئے تھے جنہوں نے کیا تھا لوگوں آپ کے سامنے ہیں پوری قوم کے سامنے وہ سب چیزیں انشاءاللہ جلدی آیاں ہو جائیں گی لیکن میں آج کی اس ملنے پر بلاول بٹو زرداری صاحب کو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جمہوری روایت کو جاری رکھتے ہوئے ایک پاکستان کے اندر ایک اچھے محول کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا قدم کیا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ آج قائد جمہوری ظلفکار علی بٹو کے نواسہ ہونے کا اور شہید محترمہ بینظیر صاحبہ کے بیٹے ہونے کا آج کردارہ یہ ایک طانعہ میرے ہیں اور انہوں نے شہید ظلفکار علی بٹو کے نواسے کے لیے تو آپ ہم یہ آن ریکارڈ پہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں اور وہ چیزیں مانیں گئی ہیں یہ سیاست میں ہوتا رہا ہے ایک دوسرے گزہ اور چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ شہید بینظیر بٹو صاحبہ نے اور ملکم لیگ نون کی قیادت نے انہوں نے چارٹر ڈیموکریسی سائن کی انہوں نے یہ ریلائز کیا انہوں نے دیکھیں یہ انہوں نے مان لیا کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں ہم آج اس کے بعد ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے چلے بلالگمہ شہید کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ ملکے چلیں گے دو تین چیزیں کہنے کا موقع دیں مقاول آصف علی زرداری صاحب کے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے آصف زرداری سے ملاقات کرنا منا کر دیا کہ ایسر منا کر دیا انتقال ہوا تھا فاصل زرداری صاحب ان کے گھر جانا چاہتے تھے تازیت کرنے کے لیے نواز شریف نے منا کر دیا تھا کہ میرے گھر تازیت کے لیے نہیں آؤ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے یہ تو ابھی کا ہے اس کے بعد کی بات یہ تو ابھی کا ریکارڈ کا حصہ ہے اب پتہ نہیں اچھانک کیا ہو گیا ہے وہ جو کہتے ہیں مک مکے کی سیاست اب تو آئی نا اچھا دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو علاج ہم نے تو نہیں منا کے علاج ہم تو کہہ رہے ہیں جہاں علاج کرنا ہے جس ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے جس ہسپیٹل سے علاج کروانا ہے کیا پاکستان میں ایسی کوئی ایک فیسلیٹی نہیں ہے تین دور ان کے رہے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ رہی ایک ایسا ہسپیٹل نہیں ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب کا علاج نہ ہو سکے تو کہاں گے ان کے دعوے کہ ہم نے آئینا پورا پاکستان میں ہم نے آئینا سیہت کے شعبے میں بیٹری لے آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جب کبھی یہ انٹی کرپشن کی بات ہوتی ہے جب اکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ دونوں اکٹا ہو جاتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریشی میں نے پہلے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریشی کون سا اس پر اپلیمٹ ہوئے ہیں میں ان سے یہ بات کر دوں بھائی کو ملترہ ساتھ ساتھ جواب دیتا جاؤں انہوں نے کہا کہ دیکھیں زرداری صاحب کا یہ نواز شریف کا معاملہ ان کا اپنا وہ الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کا اپنا معاملہ ہیں اب ہم نے لیڈرشپ کی کوئی بات ایک تو کورڈ کر دیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب زرداری صاحب ارادت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ ملاقات سے انکار کر دیا ملاقات اب آپ کو دیکھو ہم ذمہ دار ہیں مسلم لی گنون کے یہ پیپر سپارٹنگ یہ پیٹی ہے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں میں ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال سٹھائیں گے دبل سٹنڈر کا کہ آپ پر دبل سٹنڈر کیا رہا سننے میں کہتا ہوں دبل سٹنڈر میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ان سے پوچھیں کہ جب سے ان کے لیڈر جو ہے عمران خان صاحب جو ہے جب سے انہوں نے سیاست شروع کی یہ کوئی ایک کسی پوائنٹ پہ آئی تک کسی پر رکے بھی ہیں وہ کسی پر پرویز الائی کو کیا کہتے تھے یہ آج جن کو ساتھ انہوں سپیکر بنا کے بٹھایا ہوگا ہے کون تھا پرویز الائی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے نہیں سنیں میری بات یہ ان کو کہتا ہے یہ سب سے بڑا چور ہے پنجاب کا تو یہ کہا ہے ان کو ساتھ بٹھا لی آپ نے یہ ڈاکوئے سب سے بڑا یہ انہوں نے ان کی زبان ان کی بات پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ان کی زبان ہی کوئی نہیں ہے پھر اس کے شیہ کا حریب اور یہ کیا کہتے تھے کہتے تھے یہ سب سے بڑا چور ہوں رہی اس کو میں اپنے ساتھ بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے کیجب میں چپڑا سی پیہن بھی نہ اس کو رکھوں اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں امکیوم کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے ان کی لیڈرشپ کیا کرتی تھی وہ التاف ہسین کی أمکیوم تھی یا امکیوم کے بارے میں جو لوگ یہ جو کہتے تھے جو ان کی زبان تھی اور لوگوں کے بارے میں جو ان کی زبان تھی ان کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کوئی ایک جگہ پہ کبھی ان کا پوائنٹ کھڑا ہونے کا بھی ہے ان کی زبان شبہ کو کچھ ہوتی ہے دوپیر کو کچھ بولتے ہیں رات کو کچھ بولتے ہیں کیونکہ ان کی وہ جو ہے نا طبیعت میں تبدیل ہی آتی رہتی ہے شام کو رات کو کچھ اور طریقے کار ہے ان کا رات کا دوپیر کا کچھ اور ہے صبح کا کچھ اور نہیں میں نہیں سمجھا کہا سمجھا ہے رات کا طریقے کار کیا ہوتا ہے نہیں تو وہ ان کو پتا ہے وہ لوگوں نے بہت سار جگہ پہ کہا کہ خان صاحب کا کیا مصروفیت ہوتی ہے بات چلو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو عزت ملی ہے آپ کو کس طرح سے بھی آگئے ہیں ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں پوری لیڈلشپ مانتی ہے اور بابا ڈلیور تو کرو جب کوئی پولیٹیکل آرگیومن نہیں رہا تو بلو تو بل جانا مگر مگر وہی بات ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ اب ہم سے گلتی ہو گئی کہ ہم نے جو پتا ہے تو پاچھے زرداری صاحب پہ جو کیسے پڑے تھے بہت جاسم پیتر ہم سے گلتی ہو گئی ہم نے پولیٹیکل وکرائیومن سے کی دی آپ اپنی بات کرو پنامہ تو انٹرنیشنل سکینڈل ہے پنامہ سے کیا نکال بھی تک آپ نے منی ٹھینڈ نہیں دی ہے اپاٹمنٹ سکینڈ نہیں دی ہے وہ ہم نے منی ٹھینڈ بھائی آپ نے دنی ہے کیوں آپ نے اعزام لگاتا ہے تو ثابت کرو آپ نے اعزام لگاتا ہے اوہ میرے بھائی آپ لوگوں نے اعزام لگاتا ہے اوہ اعزام لگاتا ہے اس کو بات کرنی پر ایسا نہیں ہوتا اوہ اعزام لگاتا ہے اوہ پھر وہ کتری لیٹر لے اور وہ پھر کتری لیٹر شبی تو کیا فیصلہ ہو رہا ہے ڈاک صاحب ایک تو ہوتا ہے یہ بھی بلال صاحب نے سوال اٹھایا اور یہ لوگوں کے ذن میں بھی ہوگا اور میں بھی یہی سوال کرنے والا تھا کہ سر پہلے تو تیع ہے کہ جب آیادت کرنے کے لیے آصف زداری جانا تھے ان کو بنا کر دیا اس سے پہلے ملاقات تھی سیاسی کے چلیں ٹیمل بیٹھتے ہیں اور جو معاملات ہیں اس پر ایک دوسرے سے باتچیت ہو سکتی ہے حرفی آخر نہیں ہے سیاسی میں غلط بات ہے میں غلط بات ہے نہیں گئی تھی نہیں گئی تھی منا کیا گئی تھی آپ ملاقات کی بات منا ہوئی تھی فاضح کے لیے کوئی بات نہیں ہے سر آپ شک کرنے لیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ سکے بھائی ہو نا ان کا پس میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں عیدت کے لیے آئے انہوں تو کہتے ہیں کہ عیدت کے لیے ہمیں ہمارے پاس نہیں آئے اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں نجی طور پر میں آپ بات بتاؤں بات یہ ہے کہ جو لیڈر خود یہ جسٹیفائے کرے یوٹرن لینا چیئے بات ہے اس پر کیا تفسرات چیئے رہے ہیں کہ قوموں کی تفیر کے فیصلے کے لیے یوٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے ان سے بات کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے ان کا کوئی سٹینڈ تو ہونا یاد ایک رو نوکری ہیں انہوں نے دے رہی ہیں ابھی کیا سو دن میں کچھ بات انہوں نے آج نو مہینے ہو گئے ان کو پوچھیں کیا کام کیے اچھا دوسرا ایک بھائی کام بتا دیں پورے پاکستان کے پی کے پچھلے پانچ سال بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کیا بلکل کے پی کے پی کے صورتحال یہ ہے کہ کل میں شاید لوگوں کو شہر قائد کے لوگوں کو بکھاؤں کہ سب سے زیادہ منشیات فروت جو ہیں اس وقت کے پیٹل یعنی پشاور میں ہیں اور سب سے زیادہ منشیات خریدنے والے جو ہیں اور لوگ جو ہے کہ دوسری مرتبہ ایک پارٹی کو موقع دیا ہے سیکنڈ کنزیکیٹیو موقع دیا ہے دو تھرڈ میجوریٹی کیبی کے میں اور اگر یہ چاہے ایجوکیشن ہو نہیں کام بتا ایک کام بتا سر میٹرو ٹرینڈ جو میٹرو بس سرویس ہے وہ کمپلین نہیں ہو سکی آج حمزہ شاہفات شریف صاحب گنوا رہے تھے کہ ایک طرف تین بڑے شہر پنجاب کے ان کے میٹرو کے ایکسپنسز اور پشاور کے ابھی کیے لگا لے چاہے انصاف ہل تو میگا پروژیک کی ایک سنگل سر آپ میری بات سنے دیں سر مگا رہے ہیں آپ لکھتے جائیں سر ہٹشیف میگا پروژیکٹ نہیں ہو تھی ہم آپ کی طرح میگا پروژیکٹ نہیں کرتے ہم اینل یومن ڈیویلپمنٹ میں انویس کرتے کون سی ڈیویلمنٹ کرتے آپ بتائیں نا سر آپ نے نام سنے انصاف شہدکارڈ کیا ہوتا ہے شہدکار ہم نے تو ہیلتھکار تو آپ نے اسکول ہے صحیح کی وہاں پہ چالیس ہزار سکول ہے ہم نے اعلان کی رپورٹ دیکھ لے کہ ایجوکیشن دو ہے چلے سر ایجوکیشن ہیلتھ ایجوکیشن ہیلتھ ہسپیٹلز ہم نے صحیح کی ہے پھر آپ کے وہاں پہ انویسمنٹ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وہاں پہ سب شہدکارڈ میں کس کو بارا رہا ہے سنوڈنٹ کو کس نے بارا رہا تھا ان کے وہ ہے پہلے مجھے بات کرتا ہے مجھے بھی تو موقع دینا ہے دک صاحب آپ بولیے اسیمبلی نہیں ہے کسی کو موقع ہی نہیں ملے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی یہ جسٹیفیکیشن ہے ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری کبھی کارکردگی اچھی نہیں رہی کبھی اچھی رہی ہے ہم تو جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے یہاں پرسند میں سنگل لارجر پارٹی ابری ہے پوری دنیا میں آپ کو ایسی پارٹی نہیں ملی ہوگی اب ہم تیسری مرتبہ جیتے ہیں دوسری مرتبہ کا مثال دے رہے تو تیسری دفعہ جب ہم جیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اتنا یہ کرٹیسائز کیسے کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ نے تیسری دفعہ جیت کر دنیا کو ہروا دیا لوگ یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں آج بھی علیم عدل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنگل کے مختلف وضلہ میں جا کے دیکھیں بنیادی سنگلتوں سے محروم ہے علیم عدل شیخ کو آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں پر جب بارش ہوئی تھی جب وہ کسی لے کر گئے تھے آپ کو پتا ہے علیم عدل کا ایک نہیں سو پاکستان کی رپورٹ ہے نو سو پچھتر عرب روپے کی کرپشن میں سنسوبہ سندھ میں میں نہیں کہتا آپ یہ کہتے تھے کہ ہر روز دو سو عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہر روز پاکستان میں آپ کی حکومت ہے آپ انہوں نے روکی ہے وہ بتا ہے ایک روپے آپ نے روکا ہے پاکستان کے دو ہی تھی سر بلازہ بتائیے دیکھیں پاکستان کے دو ان کی پرفارمنس تو بوچھو کچھ بھی نہیں ہے ان کی پرفارمنس سر پاکستان کے نو مہینوں پاکستان کے دو ایک قانون سازی بتا دے نو مہینوں چلیں سر آپ کو ان کو ملنے پر اعتراض کیوں ہیں قواہ چودری صاحب کہہ رہے کہ عوام ایشو ختم ہو گئے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کام یہ ہے کہ بائی الیکشنز کے ریزلٹ کیا ہے کہ یہ ساری سیٹیں آ رہے ہیں جو ہماری ابھی سیل کوٹ کی سیٹ جیتے ہیں اور ہم جو ہے نا بائی الیکشنز اور آپ سرویز ریپورٹ نکال لیں پمران خان ابھی پاکستان کے سر ابھی جو آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے آپ نے آیا ہے آپ کو فیکشن فگر چیک کریں کہ ابھی آپ نے سیل کوٹ کی سیٹ آ رہے ہیں ابھی آپ کے جو مجھے دوسری بات دوسری بات کراچی میں بائی الیکشنز میں دو پارٹیز بھیڑتی ہیں سب کی زمانتیں ہی ہیں بائی الیکشنز میں چلے ساں بائی کام بتاؤ دوسری بات میں آپ کو ایک بات پتا ہوں پاکستان میں دو اشیو تھے بیک گورننٹس اور کرمشن اور یہ دولوں ہم اور جب ہم انٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہماری جمہوریت اتنی کمزور ہے علی مادل شیخ صاحب کو انٹی کرپشن والے بلا رہے ہیں وہاں جانی رہے ہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی مادل شیخ صاحب کو انٹی کرپشن والے بلا رہے ہیں سندھے وہ جانی رہے جو پتہ بی این این وہ کہہ رہے ہمیں ٹائم جائے گا اور تمام ادارے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے گا سر میرا ایک سوال ہے میں وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہا ہوں بلال گفار صاحب انٹی کرپشن سندھ کا محکمہ آپ کے سینئر رہنما جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ نظر آتے ہیں سر ان کو دفاع پاکستان ریلی کے لیے تو ٹائم ہے مگر انٹی کرپشن سندھ کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے میں نے آپ کو یہ کہا کہ تمام ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور جو بھی انڈیویجل نیب کو انکو ادارے بلا رہے نا سر نیب کو مطلوب ہے میری بات تو سنلے نا کہ وہ نیب کو مطلوب ہے اس کو نیب میں اپیر ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے انٹی کرپشن میں نہیں جانا جائے میں کیا کہا رہا ہوں نا جہاں نیب بھی ادارے جو بھی ادارے مطلوب ہیں جو بھی بندہ ہے ایکس وائی زی ہماری یہ ہے نا زیرو ٹولڈنس فور کرپشن اور ہماری جو ملی فیسٹو یہ اینڈ اپنی جا رہا ہوں سار ایک 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 چوہ سار ان سے خان میں بھائی سے پوچھ رہوں بلال گفار صاحب انہوں نے جو اتنا شور رکھا ہے کرپشن پر کرپشن پر پاکستان میں ابھی جن کی نو مہینے سے حکومت ہے نو مہینوں میں چور اور ڈاکو جو ہے کرپ آدمی کون ثابت ہوئے اس پاکستان میں آپ ریکارڈ پر چیک کر لیں دو لوگ شخص سامل ہوئے جو نیاب نے ثابت کیا ہے جہاں کی ترین صاحب ثابت ہوئے چور اور ڈاکو ثابت ہو گئے دوسری مہمارے آئین کے لیڈر کی ہمارے لئے بھی رسپیکٹیوئل ہے علیمہ خان صاحب ثابت ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے دونمبری کارکر وہاں پر کیا تو یہ ذریعہ کارکہ نے ثابت کیا ہم تو نہیں کہہ رہے کیا کسی اور کو بتائیں انہوں نے وہاں پر دونمبری کر کے ثابت کی اصل میں ان کا جو نعرہ تھا بیانیاں تھا وہ بہت اچھا مطلب انہوں نے اس کو کیش کروایا اور حکومت میں کافی کروایا اب ان کو حساب دینا پڑے گا حساب دینا پڑے گا بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب آپ کا ڈاکٹر سوراپ کانسر کی صاحب آپ کا بلانگ کفار صاحب آپ کا شکریہ آتا ہے کہ ساجر سیسن صاحب کا بھی بہت شکریہ ایم کیوم کے رہنگے موجود تھے تا ہے کہ انصاف کتاب دینا پڑے گا پیسلے کی گھڑی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس جملے سے نکلے کہ نہیں چھوڑیں گے پکڑیں گے جیلوں میں ڈالیں گے مگر برال بھٹو زرداری کی اور میاں صاحب کی آج کی ملاقات پر بھی سیاست کا آگاز ہو گیا ہے اس پہ آپ کی بھی نظر رہے گی میرے بھی نظر رہے گی آپ تابعہ اجازت دیجئے اللہ حافظ